چار سال کے بترین دور کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں ہوئی بہتری امریکہ نے کیا پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا اعلان صرف دس کروڑ ڈالر ہی نہیں پاکستانیوں کے لیے ویزا میں بہت ہی نرمی بڑھتی گئی اور یہ سب کا سہرہ جاتا ہے ہمارے ینگ فورم منسٹر فلاول بھٹو زرداری صاحب کو امریکہ نے پاکستانیوں کے لیے کونسی ایسی فسیلٹیز رکھی ہیں کونسی ایسی نرمی رکھی ہیں ویزا کے اندر اور اب کیا تمام پاکستانی امریکہ جا سکیں گے یہ سب جانے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی گا میں ہوں جہانزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کرسلو اور مانویم اسلام علیکم میں ہوں جہانزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جی ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے چار سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہو رہا ہے بہت تناؤ بھی رہا ہے اور بہت سارے ڈپس بھی آئے ہیں ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ اس وقت کے فورن منسٹر نے ڈیپ پاکٹس کا نام لیا جس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کافی نراز نظر آئی پاکستان سے پاکستان ایونچولی آئیسولیشن میں جانا لگا اور پھر اس تناؤ میں کھچاؤ تب پیدا ہوا جب پشلی دور حکومت میں ریجیم چینج کے الزامات جو ہے وہ مبینہ طور پر امریکہ کی سرکار پر لگائے گئے تب سے پاک امریکہ تعلقات میں بہت بڑی کشیدگی پیدا کی گئی لیکن اس کے فورن بعد ہم سب نے دیکھا کہ ایک ینگ ڈائنامک فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے اپنی انٹری لی اور ان کی اس انٹری سے فورن آفیس کا محول یکا یک چینج ہو گیا اور نہ صرف فورن آفیس کا محول چینج ہوا بلکہ جو ورکنگ سٹائل اور ورکنگ ایٹیٹیوٹ ہیں اس میں بھی بہت بڑا فرق ہمیں نظر آیا کیسے ہم نے دیکھا کہ ان کچھ عرصے میں بلاول بھٹو صاحب نے پوری کوشش کی ہے پوری دنیا کے ساتھ جا کر منگل اپ ہونے کے لیے پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے ری پروڈیوس کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈپلومیٹک آئیسولیشن سے نکال کے ڈپلومیٹک ہارمنی میں انکلوٹ کرنے کے لیے ان کی بہت ساری کوشش ہم نے دیکھی ہیں اس کے حوالے سے ایک بہت بہترین کوشش جو ان دنوں میں سامنے آئی ہے وہ ہے امریکہ اور پاک امریکہ تعلقات میں بہتری یعنی پاک امریکہ تعلقات ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بہتر ٹریک پہ آئے ہیں ایک ڈپلومیٹک اور ایک فرنڈلی ٹریک پہ آئے ہیں اب امریکہ نے بہت ساری ایسی شرائط جو ہیں جو پہلے سخت ہوا کرتی تھی اب انہیں نرم کر دیا ہے اور نہ صرف کلائمٹ چینج کانفرنس میں دس کروڑ ڈالر کی امداد دی ہے بلکہ امریکہ کا بی ون اور بی ٹو ویزا یعنی کہ جو ان کے شورٹ وزٹ ویزاز ہوتے ہیں بی ون اور بی ٹو یعنی کہ جو بی ون ویزا ہوتا ہے وہ آپ کا بزنس ویزا ہوتا ہے اور جو بی ٹو ویزا ہوتا ہے وہ آپ کا ٹورزم ویزا ہوتا ہے اور عموماً زیادہ تر پاکستانی بی ون اور بی ٹو ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ایک بہت ہی اور ویلمنگ رسپانس ہوتا ہے بی ون اور بی ٹو ویزا کے لیے ٹو ویزا کے لیے جب آپ اپلائی کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی اپلائی کرتا تھا چاہے اس کا ٹریک ریکارڈ کتنا بھی کلیر تھا چاہے وہ ٹریک ریکارڈ کے ساتھ سے کئی دفعہ امریکہ ٹریول کر چکا ہے باوجود اس کے بھی اسے ایک لمبے پروسس سے گزرنا پڑتا تھا اسے ایک انٹرویو کے سیشن سے گزرنا پڑتا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب انٹرویو ہوتا تھا تو موسٹلی جو انٹرویور ہوتا تھا یہ اس کی صحب دید ہوتی تھی کہ وہ آپ کے ویزا لگاتا ہے یا نہیں لگاتا اور نائنٹی پرسن لوگوں کے ویزا نہیں لگتے تھے پسلے دور حکومت میں کچھ ایسا ہی ہوتا رہا کہ لوگوں کے ویزا ریجیکٹ ہوتے رہے میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کئی دفعہ ٹریول کر چکے ہیں جن کے وہاں پر سٹیکس ہیں انہیں بھی بی ون اور بی ٹو ویزا نہیں مل رہا تھا لیکن اب جو بریک تھو ہوا ہے پاک امریکہ تعلقات میں وہ یہ ہوا ہے کہ امریکن ایمبیسی انسلام آباد نے یہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بی ون اور بی ٹو ویزا جو ہے اس میں نرمی لا رہی ہیں یہ نرمی کیا ہے یہ نرمی یہ ہے کہ اب ویزا اپلیکنٹس کو انٹرویو ویو آف کر دیے جائیں گے وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے بی ون بی ٹو ویزا ہوا کرتے تھے اور اب وہ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں یا ان کی جو میاد تھی وہ فورٹی ایٹ منٹس یعنی اٹھالیس مہینے پہلے تک ان کے پاس یہ بی ون بی ٹو ویزا ہوا کرتے تھے اور ان کی میاد ختم ہوئے اٹھالیس منٹ ہو چکے تھے اب ان لوگوں کو دوبارہ انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سمپل اپنے فارمز جمع کرائیں گے اور ان کو ویزا لکھیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہے یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہے ان تمام ٹریولرز کے لیے جو کہ امریکہ ٹریول کرتے ہیں یا ٹریول کرنا چاہتے ہیں ہاں اس میں یہ چیز مدنظر رکھی جا سکتی ہے کہ جو فرس ٹائم ٹریولر ہے اسے انٹرویو بارحال دینا ہوگا اس میں عمر کی جو قید ہے وہ پینتالیس سالوں سے اوپر کے لوگ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور نہ صرف بات یہاں کے رکتی ہے بلکہ اس سے آگے بھی بڑھتی ہے کہ بی ون بی ٹو ویزا میں یہ بہت بڑی ریلیف دینے کے بعد اب جن حضرات کے پاس سٹورنٹ ویزا یا ورک ویزا بھی ہوا کرتا تھا اور اب نہیں ہے اب وہ بھی بغیر انٹرویو کے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ سٹورنٹ ویزا ہے چاہے وہ ورک ویزا ہے دونوں کے لیے وہ بغیر انٹرویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ اتنا بڑا بریک تھو کیسے ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انوکھی ایک جوشیر لانے والی بات کیسے ہوئی یہ ہوئی ہے ہمارے ینگ اینڈ ڈائنامیک فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے آپ سب کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سیکٹری انٹونی بلکن سے ملاقات کی تھی اور اس میں کافی دیر تک کافی لمبی ان کی ملاقات رہی ہے اور انہوں نے سیکٹری صاحب سے اس پر پوری بحث بھی کی ہے اور پاکستان کو ایڈوکیٹ کیا ہے وہاں پر انہوں نے اور ان کو یہ کنونس کیا ہے کہ انہیں پاکستانیوں کے لیے ویزا کی شرائط میں نرمی کرنی پڑے گی اور یہ انہی کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ پھر سیکٹری صاحب نے جو ہے سیکٹری انٹونی بلکن صاحب نے جو ہے یہ ریلیف دی اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن ایمبیسی نے یہ ریلیف بغید اپنے اوفیشل ٹیوٹر پہ جو ہے اس کو انناؤنس بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ریلیف ہے اس پر خوشی کے مارے خود بلاو البھٹو صاحب نے بھی ایک ٹیوٹ کیا ہے وہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دسکس کیا تھا اس کے بینیفٹ میں جو انہوں نے ویزا ریلیف دیا ہے یہ پیپل ٹو پیپل ٹائی بنانے میں اور ویزا کو سپیڈ اپ پروسس کرنے میں بہت کام دے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے ڈپلومیٹک سطح پہ پاکستان کی پاکستان کے سب زلالی پرچن کی کہ اب ہم آئیسولیشن سے باہر نکل رہے ہیں اور پاکستان جو امریکہ میں بہت بڑے سٹیکس رکھتا ہے اب امریکہ کی حکومت نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اسی وجہ سے ہمارے فارنڈ منسٹر بلاول بھٹو صاحب کی کاوش سے یہ چیز ممکن ہو سکی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اتنا بڑا تاریخی ریلیف دیا ہے تمام پاکستانیوں کو امید ہے آپ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اب تک ٹریول نہیں کیا وہ بھی اپنے پیسپورٹس کو رینیو کر رکھے اپنے بیک پیکس کو تیار کر کے امریکہ کی طرف جا رہے ہوں گے اللہ ہم سب کا نگبان ہو اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا ہے تو یہ پیغام دوسرے تک ضرور پہنچا ہے اس بیوڈی کو شیئر کر کے کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو لوگوں کو یہ ایویرنس آئے گی کہ اس وقت ایک بہت بڑا ریلیف 2023 میں مل رہا ہے تو لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپنا اردنے اردگرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا پاکستان پاہندباد